اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل مارکٹ ہے ڈیلی بیسز پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ادر جوب سرچ کے لیے آتے ہیں آپ یو اے ای میں جوب سرچ کے لیے آتے ہو تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو سیول سے ہو الیکٹیکل ہو جا مکینیکل یا اور بھی ٹیلی کوم کوئی بھی فیلڈ سے ہو اور موشل میڈیا ایپ یا فیس بک میں بہت سارے گروپز ہیں اگر آپ ان گروپز کے تھروں آپ اپلائی کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کی انفرمیشن ہونی چاہیے کہ جس جگہ پہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو وہ کس کمپنی میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہو آپ ایک ایجنڈ کے تھروں بروکر کے تھروں کمپنی میں جا رہے ہو اگر آپ اگلا آپ کو اچھی اپنی密 حاصل کے حاصل چین کے وصل پہنے والاہ سب سے پہلے آپ کی مطلب Tabond there clearly جمع رہے ہیں ایک خاص ریکھیں گے に wow polyветی puisا profit اسے پروسے پر ایک اگر اそ Jenkins کا اپنی قوضہ سے دخواست ہے تو اس کا یہ پروسیس ہوگا اگر تو آپ انجینئر ہو یا اور بھی کسی پوسٹ پہ ہو تو وہ مشکل ہے کہ وہ آپ کے ویزے کے پیسے کٹ کریں آپ اگر ٹریڈ مین ہو میسن ہو جب سمکار پینٹر ہو اس کے علاوہ پینٹر ہو یا لیکٹیشن ہو ویلڈر ہو کسی بھی دوسرے شعبے سے ہو ٹریڈ مین ہو اگر آپ تو پھر آپ سے وہ کچھ پیسوں کی ریمان کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی کمپنی آپ سے ایڈوانس میں پیسے مانگتے تو آپ نے کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے ان کو پی نہیں کرنے اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو دھر اپلائی کرتے ہو اگر آپ کو آفر لیٹر دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ کو آفر لیٹر دیتے ہیں آپ کو آفر لیٹر جو لیبر کورڈ سے اٹیسٹڈ ہوگا آپ اس پہ سگنیچر کرتے ہو جب آپ کی اپرویول آتی ہے تو آپ اس وقت کچھ پیمنٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو نہ انہوں نے کوئی آفر لیٹر دیتا بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں وہ فیک آفر لیٹر بھی دیتی ہے اس بات آپ کا بھی آپ نے کیا رکھنا ہوتا ہے تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے جب آپ کی اپرویول آ جائے آپ کی جو آپ کا آفر لیٹر آجائے آپ کی سگنیچر ہو جائے پھر آپ کچھ پرسنٹیج اس کی پی کر سکتے ہو باقی وہ زیادہ دار یہ کرتے ہیں کہ آپ کی سیلری سے کٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کسی بروکر کے تھوڑ جا رہے ہو تو ادھر آپ کو تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ بروکر جو ایجنٹ ہے وہ آپ کو سکیم کرتے نظر آئیں گے وہ تقریباً سکیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ آپ اگر کسی جگہ پر پوسٹ کرتے ہیں جو آپ لائی کرتے ہو تو وہ ڈریکٹ آپ کو لوکیشن بھیجیں گے نہ آپ سے کوئی آپ کی فیلڈ کا پوچھیں گے نہ آپ سے ڈکریم کروائیں گے نہ آپ بھی آپ سے اس قسم کا کوئی بھی آپ سے کوئچن نہیں کریں گے کبھی بھی ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈریکٹ انٹرویو کی لوکیشن بتائیں گے اور نمبر بتائیں گے کہ اس سے آپ نے کو آٹینیٹ کرنا آکے انٹرویو دینا تو جب آپ آفیس میں جاؤ گے وہ ڈریکٹ آڈوانس آپ سے سردوست چارج کریں گے تو اگر آپ کو کسی کوئی آپ کو سو میں سے دو تین پرسنٹ جو بروکر ایجنٹ ہوں گے جو کرتے ہیں وہ آپ کو اریل میں ملیں گے جو بارکہ ہی ریجسٹڈ ہیں جو بارکہ ہی ایک پراپر چینل کے تھرہو آپ کو جو پے لگواتے ہیں تو اگر آپ ان کے تھرہو جا رہے ہو تو پھر بھی آپ نے ایڈوانس میں ان کو ایک درم بھی پیہ نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی آپ کی ویزے کی اپروول آجائے آپ کا پراپر سگنیچر ہو جائے آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ نے ان کا جو کامہ وغیرہ ہے اس کی انہوں نے کامپنی نے فیز پے کرتی ہے تو آپ کا جب ایمپلائیمنٹ ویزا آجائے تب آپ جو اریل بروکر ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب آپ کا ویزا آجائے تب آپ سے کچھ پرسنٹیج لیں گے جب آپ پراپر ڈیوٹی پر آجائے جو آپ کا ویزا آجائے گا تب وہ تقریباً آپ سے فل پیمنٹ لیں گے ہی گا ناشین جو اریل بروکر ہوتے ہیں جو سکیم ہوتے ہیں وہ آپ سے ایڈوانس میں پیمنٹ کی ڈیمانڈ کریں گے تو کسی بھی بندے کو ایڈوانس میں اپنے پیمنٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے ناشین تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو کسی بھی آپ کا شعبہ جو بھی ہے کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو یہ جا رہے ہو تو آپ نے اس کامپنی کی پراپر ڈیٹیل چیک کرنا ہے اس کا سٹیٹس چیک کرنا ہے اور اس کے بعد پراپر وہ آپ نے اس سے بات چیت کر کے پراپر آپ نے انٹرویو جانے سے پہلے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ بروکر ہو یا ڈریکٹ امپلائیمنٹ پہ مجھے ہائر کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ نے پوچھ کے اچھی طرح جو کہ آپ کا حق ہے آپ نے یہ چیزیں پوچھ کے پھر آپ نے انٹرویو پہ جانا ہے ٹھیک نہ کہ آپ نے اپنے اپلائی کیا اور آپ کو واٹ ساہ پہ انہوں نے لوکیشن پ چلے جا اتر جا کے وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے پیسے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ آپ نے انٹرویو سے جانے سے پہلے ساری چیزیں انٹرویو پہ جانے سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے پوری انفرمیشن لے کرنا ہے کہ وہ ڈریکٹ امپلائیمنٹ کر رہے ہیں جب آپ ایجنٹ کے تھروں جا رہے ہیں اگر ایجنٹ کے تھروں جا رہے ہیں تو اس کی اپنے پوری انفرمیشن لینی ہے بیزے کا کیا پروشیس ہوگا آپ کی سیلری کیا ہوگی بیزے کے کتنے پیس سے کٹ کریں گے کیا حساب ہوگا سارا وہ اپنے ایجنٹ سے پوچھنا ہے کہ اس کو سربس چیزیں کتنے دینے ہے کب دینے ہے یہ سارا سلسلہ ساری جو بات چیزیں آپ نے انٹرویو پہ جانے سے پہلے کرنی ہے تو اگر آپ ڈریکٹ امپلائیمنٹ پہ جا رہے ہیں پیر بھی آپ نے اپنی جو پوس ہے جس پوس پہ جا رہے ہو اس کامپنی کی فیڈل چیک کرنی ہے سٹیٹس چیک کرنا ہے آپ نے ساری چیزیں پوچھ کے پھر آپ نے ادھر جانا ہے ٹھیک ہے نازم تو یہ س ساری باتوں کو مائنڈ میں رکھنا جب آپ جوب سرچ پہ جاتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے سکیم نہیں ہوگا کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا اگر ایجنٹ ہوگا وہ فیک ہوگا تو پہلے ہی وہ سمجھ جائے گا